اسلام علیکم ویلکم ٹو ٹیکنیکل امرزیب یوٹیوب چینل دوستو میرا نام امرزیب ہے دوستو آج ہم بات کریں گے کہ دراز پر ہم کیسے دراز گیارہ گیارہ کی کیمپین جوین کر سکتے ہیں اچھا اس ویڈیو کا تقریباً کافی لوگوں کو انتظار ہو رہا ہے کہ گیارہ گیارہ کی کیمپین کا جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میں ایک ویڈیو بناوں گا جس میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ کون لوگ ایلیجیبل ہیں اس میں تقریباً سارے سیلر جو نئے سیلر ہیں وہ بھی ایلیجیبل ہیں اس کا ایک کرائیٹیریہ ہے وہ کرائیٹیریہ میں ابھی آپ لوگوں کو ساتھ ڈسکس کروں گا کہ وہ کون سا ہے جس کی ویسے وہ لوگ بھی دراز کیمپین میں حصہ لے سکتے تو اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جیسا کہ یہ آپ نوٹس دیکھ سکتے ہیں کہ بیس اکتوبر تک کا آپ کو ٹائم دیا ہوا ہے کہ بیس اکتوبر سے پہلے آپ کو پیکجنگ میٹریل آرڈر کرنا ہے اس کے بعد آپ کو پیکجنگ میٹریل نہیں ملے گا اچھا بیس اکتوبر تک بھی ابھی آپ کے پاس بہت کم ٹائم ہے کیونکہ دس دن پڑے ہوئے تو دس دن میں پیکجنگ میٹریل آپ لازمی لے اگر آپ کیمپین میں حصہ لے رہے ہیں اور آپ کی پوڈکٹ اپروو ہو گئی ہے یا ابھی آگے آپ کو لگتا ہے کہ ہو جائیں گی تو آپ اس حساب سے پیکجنگ میٹریل اپنے پاس جمع کر لیں کیونکہ پیکجنگ میٹریل ایک سب سے بڑا مسئلہ بن جاتا ہے کیمپین کے بعد کہ لوگوں کو نہیں ملتا اور گھومتے پھرتے ہیں ایک دوسرے کے پاس کہ بولتے ہیں یا رب کیا کریں تو پیکجنگ میٹریل اگر آپ کسی کیمپین میں حصہ نہیں لے رہے اور آپ کی آلریڈی کچھ پوڈکٹس جو ہیں وہ لائیو ہیں اور وہ گیارہ گیارہ والے دن یا اس کے بعد بھی لائیو رہیں گی تو آپ پھر بھی پیکجنگ میٹریل اپنی نورمل ضرورت سے زیادہ لے اگر ویسے آپ فار ایکزمپل تین سو پیسز لیتے تھے تو ابھی آپ دو بندل اور مانگوا لیں چھ سو نو سو ہزار پیسز اپنے پاس رکھیں کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اس ٹائ کینسل ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہو جائیں گے اور جس کی ویسے ایک بڑا مسئلہ آپ کے لیے ہو سکتا ہے تو پیکجنگ میٹریل کا لازمی آپ نے بیس اکروبر سے پہلے پہلے تو بیس اکروبر تو بہت لیٹ ہو جائے گا آپ چار سے پانچ دن میں پیکجنگ میٹریل کے بدباس کریں اپنا اب ہم آگے بڑھتے ہیں ہم کیسے کیمپین جوائن کر سکتے ہیں اور سب سے پہلے جیسا کہ آپ سیلر سنٹر ہون کرتے ہیں تو یہ اوپر آپ کو بینر نظر آ رہا ہے یہاں بھی آپ پائیں اور نیچے بھی اس پروموشن میں بھی آپ نیچے دیکھیں گے تو وہ بھی آپ مل جائے گا جیسا کہ یہاں سے نیچے آتے ہیں تو یہاں دیکھیں یہ بھی گیارہ گیارہ کی یہ ڈیفرنٹ آپ کو جوائن کمپین مل جائیں گی آپ یہاں سے جائیں اوپر اگر اس پر کلک کرتے ہیں اور یہ ہمارے پاس کمپین کا سیکشن اوپن ہو گیا اب یہاں پہ ایک تو یہ سپیشل انویٹیشن اب یہ آج آئی ہے یہ کل تو نہیں تھی یہ بھی گیارہ نومبر کی ہے اچھا اب ہم یہاں آویلیبل ک جاتے ہیں اور یہاں یہ دو کمپین ہیں اب ایک جو پہلی ہے یہ گیارہ گیارہ مارکیڈ پلیس آل سیلرز یہ تمام سیلرز کے لیے ہیں اس میں جو نئے سیلرز ہیں وہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں اس کا کرائیٹیریا ہے وہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا اور اس میں پرانے سیلرز بھی کر سکتے ہیں ابھی تک جو پانچ ہزار تین سو پچیس سیلرز نے اس کو جوائن کر لیا ہے اور اس کا ٹائم جو ہے ریجسٹریشن یہ ہے دو نومبر تک جو کہ میرے حال میں تیز دن رہ گئے ہیں اور گیار دن رہ سے لے کے اکیس تک یہ پروموچن چلے گی اب نیچے اگر دیکھیں تو نیچے مارکیٹ پلیس نیو پوڈکس ہیں یہ نیو پوڈکس جن لوگوں نے ایڈ کی ہیں یہ اس کے لیے ہے کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ نیو پوڈکس کو وہ نہیں کرتے تھے ابھی بھی اس پوڈک کو نہیں کریں گے اس کا بھی کرائیٹیریا ہے کہ نیو پوڈکس کون سی آپ جوائن کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں اس کی پوڈکس کی ریٹنگ بہت امپورٹنٹ ہے انہوں نے الگ الگ ہر ایک کو ال اگر اگر ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے وہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا آگے پھر آپ کو سمجھ میں آگے تو اس میں بھی پچیس اور ستاسی سیلرز نے جوائن کر لیا ہے اور دو نومبر کو اس کی لازدیٹ ہے اب اگر میں اس کی بات کرتا ہوں تو یہ میں جوائن کرنا چاہوں تو میں یہاں پہ کلک کروں گا سب سے پہلے تو جیسے میں کلک کروں گا تو یہ میرے پاس سامنے آیا گا آپ کو اس سال کی سب سے بڑی کیمپین گیارہ گیارہ کے لیے سیلیکٹ کیا گیا ہے گیارہ گیارہ کا حصہ بنیں اور اپنے سارے ٹاپ سیلنگ ایٹس کیو سب میٹ کریں تو دیر کس بات کی فوراں کیمپین جوائن کریں اب پوڈکٹ ڈسکاؤنٹنگ گائیڈ اب یہ جو ہے نا یہ آپ نے پانٹنا ہے اب یہاں سے یہ جو لینک انہوں نے دیا ہوا ہے اس لینک کو میں یہاں سے کوپی کرتا ہوں یہ دراز اینوورسٹی کا ایک لینک ہے اور یہ میں یہاں پہ ادھر اوپن کرتا ہوں ادھر میں پیسٹ کیا اور یہ اوپن کرتا ہوں اچھا اس کو ہم ابھی پڑھتے ہیں کہ یہ اس کا کیا کرائیٹریہ ہے اس سے پ دیکھیں پوڈکٹ کرائیٹریہ پوڈکٹ ریٹنگ جو ہے 3.9 اور اس کی کوئی بھی پوڈکٹ ہو چاہے نیو پوڈکٹس ہو نیو پوڈکٹس والی اگر آپ جوائن کر رہے ہیں یا آل سیلر والی کر رہے ہیں یا آپ کوئی بھی پوڈکٹ ہوگی یا کوئی بھی آپ سیلر ہیں جو جوائن کرنے جا رہے ہیں تو اس کا ان کا جو پوڈکٹ ریٹنگ کا جو کرائیٹریہ ہے وہ ہے 3.9 کیونکہ دراز یہ چاہتا ہے کہ جو کسٹمر 11 11 کو جب وہ کیمپین پہ آئے ہیں شوپ کرنے کے لیے تو ان کو کم سے کم وہ پوڈیکٹ ملنی چاہیے جو ہچی ہوں کیونکہ کچرا نہ ہو اس سے دراز کا نام بدنام ہو رہا ہے اور اس سے اس کو فائدہ بھی نہیں ہے الٹا جو ہے کسٹمر گھا دیتا ہے تو پھر اس کی ریٹنگ خراب ہوتی ہے تو تری پوائنٹ نائن کی جو ریٹنگ ہے پوڈیکٹ کی وہ اس سے پہلے ہونی چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ گیرہ گیرہ سے پہلے کسٹمر نے وہ پوڈیکٹ پہ ہچھا ریویو دیا ہو جو چلنے والی پوڈیکٹ ہیں تو وہی دراز ایسپٹ کرے گا تری پوائنٹ نائن سے کم ہوگی تو وہ کوئی نہیں چلے گا کوئی پوڈیکٹ نہیں چلے گی فور پوائنٹ او فور پوائنٹ زیروہ فور پوائنٹ وان ٹری فائیو تک ہو تو یہ ساری جو ریٹنگ والی پوڈیکٹ ہیں وہ آپ صرف اپلائے کر سکتے ہیں اچھا اب جیسا کہ یہ یہاں یہ اس کا ٹائم دیا ہوئے اب ہم آتے ہیں ادھر اپنے گائیڈ لائن پر اب میں آپ لوگوں کو یہاں بتاتا ہوں کہ یہاں انہوں نے آہ الگ الگ طرح سے ڈیوائیڈ کر دیا ہے دراز مال کے سیلرز کو الگ کر دیا ہے مارکیٹ پلیس کے سیلرز میں تقریباً سارے سیلر آ رہے ہیں یہ جو درمیان میں مارکیٹ پلیس ہے اس میں سارے سیلر جیسا کہ لوکل سیلر ہے ڈیجیٹل سیلر تو اس میں مارکیٹ پلیس میں آہ زیادہ سیلرز ہوں گے اور اس کے لیے آپ کے کیا کرائیٹریا ہے جیسا میں اب میں نے آپ کو پیچھے ایک کیمپین بتائی ہے کہ وہ اگر آپ جوائن کرتے ہیں تو اس کے لیے یہ ہے یہ لاسٹ کی جو دو ہیں نیو پورڈکٹس یہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ منیمم آپ کتنا ڈسکاؤنٹ دے سکتے ہیں اچھا اب یہ ہے ایوریج ال تھرٹی ڈی ال تھرٹی ڈی کا مطلب یہ ایوریج لاسٹ تھرٹی ڈیز سیلنگ پرائس فائی پرسنٹ اب میری بات کو آپ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ایوریج لاسٹ تھرٹی ڈیز سیلنگ پرائس فائی پرسنٹ مارکیٹ پلیس کا سیلر ہے اب فار اگزمپل میں یہاں سے ایک ہی پورڈکٹ اٹھاتا ہوں اگر ہمیں پہلی پورڈکٹ کی بات کروں تو یہ پورڈکٹ اگر آہ میرے پاس فار اگزمپل مین بیگ میں مین بیگ سیل کرتا ہوں اور مجھے اگر میں مارکیٹ پلیس کا لوکل سیلر ہو تو میرے کیا کرائیٹریا ہے اس کو اس طرح اگزمپل سا سمجھتے ہیں تو میرے پاس کوئی بیگ ہے جو میں سیل کرنا چاہ رہا ہوں اور میں لوکل سیلر ہو تو میں یہاں پہ ہوں گا مارکیٹ بلیس میں اور یہاں انہوں نے لکھا ہوئے ایوریج لاسٹ تھرٹی ڈی پرائس سیلنگ پرائس اس سے سیون پرسنٹ آپ ڈسکاؤنٹ دے سکتے ہیں سیون پرسنٹ آپ ڈسکاؤنٹ دے سکتے ہیں لاسٹ تھرٹی ڈیز کا جو پرائس دراز کیلکولیٹ کرے گا کہ اب بھی جو میں جوائن کر رہا ہوں تو میرا جو پچھلا اکتوبر کے پورے مہینے میں جو میرا پرائس ہے اس کا میں تھرٹی پرسنٹ اس کا میں سات پرسنٹ ڈسکاؤنٹ دوں گا تو پھر میں دراز کی کیمپین میں حصہ لے سکتا ہوں پھر میرا اپروول کے چانسز بڑھ سکتے اچھا اس طرح یہ آل سیلرز کا ہے آل نیو سیلرز کے لیے نیو سیلرز جو ہے وہ چھے تو یہ ایک منیموم کرائیٹری ہے اب ہم جب آگے جا کے کمپین کو جوائن کریں گے تو ہمارے پاس آٹومیٹک سسٹم جنریٹ کر کے دے گا کہ یہ اس کا اتنے پرسنٹ اتنا ایماؤنٹ ہونا چاہیے یا اس سے کام ہونا چاہیے زیادہ آپ نہیں لگا سکتے تو وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا اب یہاں سے آپ کو یہ سمجھ میں آگیا ہوگا یہ چارٹ آپ اپنی جو بھی پوڈٹس سے یہاں آپ دیکھ کے تو آگے آپ ڈسکاؤنٹ کا جوائن پہ جیسے کلک کرتا ہوں تیز دن رہے گئے ہیں ایک گھنٹا تو جوائن پہ کلک کروں گا تو یہاں میں اس کو اگری کرتا ہوں جیسے اگری کروں گا تو میں نیکسٹ پیج پہ چلا گیا اب یہاں دیکھیں مجھے پوڈکٹ ایڈ کرنی ہے اب میرے پاس یہاں سب سے پہلے سیلیکٹ پوڈکٹ فل ان کیمپین پرائیس سبمیٹ یہ تین اپشن ہے تین اپشن میں فل کروں گا تو میں آگے بڑھوں گا اب یہاں سے اگر میں ایڈ پوڈکٹ پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں سے کوئی ایک پوڈکٹ اٹھاتا ہوں اگر میرے پاس جو یہ ایک پوڈکٹ ہے میں یہ پوڈکٹ اٹھا لیتا ہوں صحیح یہ پوڈکٹ میں نے سیلیکٹ کی اور سیلیکٹ کرنے کے بعد میں یہاں نیچے آ جاتا ہوں اور نیچے آ کے اس کو میں ایڈ کرتا ہوں اچھا یہ پوڈکٹ میرے پاس ایڈ ہو گئی اب اگر دوستو آپ دیکھیں تو اس کا کرنٹ پرائس ہے فورٹی نائن کرنٹ پرائس فورٹی نائن ہے اور اس کا جو کیمپین پرائس ہے دراز مجھے بتا رہا ہے کہ یہ بھائی لیس دن فورٹی سکس پوائنٹ فائب فائب ہونا چاہیے ملکہ فورٹی سکس پوائنٹ فائب سے کام ہونا چاہیے زیادہ نہیں ہوگا اگر آپ زیادہ ڈالیں گے تو آپ کی پوڈکٹ اپرووڈ نہیں ہوگی اب جیسا کہ میں اگر اس کو مان لیتے ہیں اس کو میں فورٹی سکس کر دیتا ہوں اگر میں اس کو فورٹی سکس کرتا ہوں صحیح اور یہ دیکھیں یہاں پہ اس نے سیلیکٹ کر لیا کہ بھائی یہ فورٹی سکس ہے اگر اس کو میں فورٹی سیون کرتا ہوں تو دیکھیں یوار سبمیٹڈ کمپین پرائس پرائس ساری منمم ڈسکاونٹڈ پرائس چھوڈ بی لیس دن پی کے آر فورٹی سکس پوائنٹ ڈیبیل فائب اب اس کو میں فورٹی سکس کرتا ہوں تو یہ اس نے ایسیپٹ جو ہے اپروول پہ چلی گئی ہے اگر آپ یہاں اوپر دیکھتے ہیں ریجیسیشن پروڈکٹ ون پیننگ ریویو ون یہ ریویو پہ اور یہ ابھی وہ اس کو چیک کریں گے تو اس کے بعد یہ اپروو ہوگی تو یہاں پہ آگی ہے اگر ریجیکٹ ہوگی تو یہاں پہ آ جائے گی اب اگر یہاں اس کو دیکھیں فور ایک جمپل یہ اچھا ایک چیز اور آپ کو بتاؤں کہ کمپین میں حصہ لینے سے پہلے پروڈکٹ کو ایڈ کرنے سے پہلے آپ نے یہ لازمی چیک کر لینا ہے کہ کیا وہ پروڈکٹ آپ کو کرنی چاہیے یا نہیں اگر آپ نے پروڈکٹ ایڈ کر دی یہ پروڈکٹ میں نے ایڈ کر دی ہے اب اس کو میں نہ چینج کر سکتا ہوں نہ اس کو میں ڈیلیٹ کر سکتا ہوں میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے میں آپ کو یہ بھی کر کے دکھا دیتا ہوں اگر فور ایک جمپل میں یہاں سے یہ جو ایڈٹ کا ایکشن اپشن آ رہا ہے یہاں میں اگر کلک کر دا ہوں اور یہاں میں اس کا جو پرائس آ رہا ہے 46 اس کو میں delete کر کے اس کو میں for example ڈال دیتا ہوں 43 ڈال دیتا ہوں 43 اور yes confirm کرتا ہوں دیکھیں sorry currently it is not support یہ اوپر نظر آ رہا ہے to modify price تو اب میں اس کو نہ change کر سکتا ہوں نہ کم کر سکتا ہوں نہ زیادہ کر سکتا ہوں اب یہ یا تو approve ہوگی تو یا reject ہوگی اور اگر approve ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد اگر آپ بند کرو گے تو آپ کے لیے مسئلہ ہے دراز آپ سے پوچھے گا کہ بھائی آپ نے یہ کیوں بند کی اور اس آپ کی ریٹنگ حراب ہوگی آپ کے لیے problem میں تو بہتر ہے کہ آپ پہلے ہی check کریں کہ بھائی آپ کو اس product میں یہ جانا چاہیے اس کو آپ اس کو select کرنا چاہیے یا نہیں اچھا اج اب یہاں دیکھیں lowest onset price seven days forty nine یہ average sell price thirty days اب یہ دیکھیں last thirty days میں آپ کا یہ forty nine ہی تھا اور اگر آپ price change کرتے ہو آپ price فارق رمپر کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ بولیں گا کہ یار چلو اگر کوئی product پانچ سو کی ہے تو ابھی اس کا price وہ بڑھا دیتے ہیں نو سو کر ہیں اور campaign میں نو سو کریں جیسے وہ approve ہو جائے live ہو جائے product اور اس کے بعد جب campaign میں حصہ لیں تو اس کو چھے سو کر دیں بھائی بولیں میں نے تین سو کے discount دے دیا تو ایسا نہیں ہے دراز کا system کوئی سب پتا ہے کہ آپ نے last thirty days میں کیا price پہ آپ sell کر رہے ہیں اور لوگ اس سے order order آ رہے ہیں آپ کے پاس order نکل رہے ہیں اور اس ساپ سے دراز check کرے گا ایسا نہیں ہے کہ آپ جو price اوپر نیچے کر سکیں اوپر نیچے کریں گے آپ کی product approved نہیں ہوگی دراز campaign کے لیے تو یہ تھی دراز campaign کی اب جیسا کہ میں یہاں پہ جاتا ہوں آہ میں اگر جہاں seller center پہ جا گیا آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ جیسا کہ یہاں جاتا ہوں اب دوبارہ campaign میں جاتا ہوں اور campaign میں جا کے دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس جو available campaign ہے اب ایک ہی رہ گئی ہے یہ new sellers کی اور new products کی new products کی رہ گئی ہے یہ بھی ایسا join کر سکتے ہیں اب register campaign پہ کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ میں نے register campaign registration progress اور یہ آہ میں نے already اس میں registration کروا دیا اگر view detail پہ کلک کروں میں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میری product نظر آ رہی ہے status printing دکھا ہے اب یہ approve ہوگی یا reject ہوگی تو جو بھی ہوگی آپ اس طرح اس میں حصہ لے سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقہ کار ہے اور جلدی سے جلدی حصہ لیں تاکہ آپ کی جو products approve ہوں تو آپ اس کے لیے stock کا بدباس کر سکیں اور packaging material کے لیے تو آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ ابھی سے سوچنے شروع کریں کہ پانچ سا چھے دن میں packaging material اپنے پاس مگوا لے تو یہ تھی ایک ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے اور امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگی آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اور ان کیس پھر بھی کوئی problem ہے تو آپ مجھے انسٹا پہ رابطہ کریں مجھے comment section میں آپ رابطہ کریں میں کوشش کرتا ہوں آپ کے ہر comment کا جواب جاتا ہوں اور انسٹا پہ بھی کوشش کرتا ہوں انسٹا پہ کافی complain آ رہی ہیں کہ آپ reply نہیں دے رہے تو اب میں messages اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ میں reply دیتا ہوں لیکن تھوڑا لیٹ ہو جاتا ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ تاکہ آپ کے جو بھی مسئلے ان کیس پھر بھی اگر کسی کو کوئی problem ہوتا ہے تو مجھے comment میں ڈال دیا کریں اور comment میں regular دیکھتا رہتا ہوں تو اس میں مجھے زیادہ اگر کوئی urgent ہوتا ہے تو میں وہاں سے زیادہ آسانی ہوگی مجھے آپ سے بات کرنے کے لیے تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند رہی ہوگی اور پسندی لائک کریں شیئر کریں دوستوں کے ساتھ اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تو ہم ملیں گے نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ شکریہ